بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دعا سے ہم بھی خیریت سے ہیں اور آپ لوگ جہاں کئی بھی رہے ہیں خیریت سے رہے ہیں اور آج کل جیسے کہ موسم اور بارش کی وجہ سے یہ گندگی ہو رہی ہے جگہ جگہ تو بہت زیادہ روڈ خراب ہیں مچھر آ رہے ہیں بہت زیادہ تو اس وقت سے بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں بخار ہو رہا ہے ڈینگی اور ملیریا� ہو رہا ہے تو ہمارے گھر میں تو ہمارے سسر نے پہلے وائیرس سب کو لگا دیا میرے سسر کا ہوا پھر میری ساس کا کو ہوا پھر میری ساس کا وائیرس مجھے لگا تو آج جو ہے میری ہزبلن کو ہو گیا بخار تو ہم دینے جا رہے ہیں ان کی دوائی اور میرا دیوار اور میرے سسر گئے میں ہیں جوپے تو یہ میرے اور میرے دیوار کا چینل ہے تو آپ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بچوں کو سپورٹ کریں غریب انسان کو بہت کم لوگ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ غریب انسان کا آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے آپ لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھیں تو چلیں ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو ملواتے ہیں جن کی طیبت خراب ہے ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں ہاں تو چلیں آپ میں آپ کو ملواتی ہوں جس کی طیبت خراب ہے ان سے تو یہ ہے رہے بہت خطرنا آپ لوگ بھی فوراں سے فوراں ڈاکٹر کو دکھائیں تو میں ان کو لے کے آ رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس چلیں ڈاکٹر کے چلیں ڈاکٹر کے چلیں ڈاکٹر کے چلیں میرا بھائی تھا میرا بھائی ہے نا کون سالا بھائی ہے چھوٹا بھائی نہیں وہ تو دوائی دونے کے لئے جا رہے ہیں پھر آپ دیکھ ساتے ہیں آپ لوگ اس کے اندر میں نے گرہ مسالہ پیاز رسن ثابت گرہ مسالہ پیاز رسن ہری میرچ اور پی سی گلال میڈ پھگرہ ڈال کے چڑھا دیا ہے گوش ہمارا آدھے کلو ہے یہ ہم ریشے دار کباب بنا رہے ہیں آج آدھے کلو گوش ہے تو ہم اس کے اندر ڈیڑھ پاوچ جنے کی دار دیں گے کیونکہ ہم از آدھا ریشے والے کباب چاہیے بطلب ریشہ ہونا چاہیے کبابو پر تو یہ جو ایک گوش کے اندر میں نے سارا مسالہ دال کے رکھ دیا ہے اب جو اس گنا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں تو دیکھیں گوش کے اندر جوش آ چکا ہے اور یہ اب اس کو جو ہے نا ہم ان کے آج پر رکھ دیں گے دھکے تاکہ جو ہے نا یہ اچھی طریقے سے گل جائے گا تو یہ اچھے سے تنس جائے گا اور بہت ہی مزیدار ریشے والے کباب بنیں گے اس کے تو آپ ہم اس کو بڑھ کر رکھ رہے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے گوش ہمارا گل چکتا ہے اب ہم نے اس کے اندار ایٹ کر دیے دال بھی ہمارے اچھ سے گل گئی ہے ابھی ہم اس طرح سے کباب پیس رہے ہیں اگر آپ سلپے پیس نہیں سکتے تو آپ ایسے پیس سکتے ہیں یہ دال گھوٹی ہے اس سے آپ اچھے دال اور گوش کو پیس لیں اور بہت ہی مزیدار ریشے والے کباب بنیں گے مسالہ ہم نے پیس لیا ہے اس طرح سے بغیر چلکے بھی آپ کباب سکتے ہیں دیکھیں بلکل باری ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر مسالہ ایٹ کریں گے دیکھیں گے کتنا ریشے دار کباب بن رہے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریشے دار کباب بن رہے ہیں اب آپ اس کے اندر مسالہ ایٹ کریں جسے پیاس لیا ہے ہم نے اس کے اندر بارکٹ کر لیا اور خوزینہ اور حریمیٹ سے اور آپ ہرہ دھنیاں وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں کیکہ ابھی جو بارش کی وجہ سے ہرہ دھنیاں بہت شورٹ ہے تو ہم جو یہ مسالہ دائیں گے اب ہم اس کو اچھے سے اس کے اندر میش کر لیں گے کہ تاگیس کا سارا ٹیس اس کے اندر آجائیں اور پھر ہم اس کی تکیاں بنائیں گے کہ آپ اپنے حساب سے جیسے جیسے بڑی چھوٹی ٹکیاں بنائیں اور اس کا فریس کر کے بھی رہ سکتے ہیں برف جمالیں اس کے اندر آپ اور یہ کافی ٹائم تک اچھا آپ کے کواب چل سکتے ہیں اگر جسے اچانک میمان آجائیں اور آپ جو فٹے فٹ سے سب کو یہ کواب نکال کے فرائے گر کے دکھا دیں بھی دیکھیں کتنی اس کے اندر میشہ آ رہے ہیں اور کتنے مزیدار اس کے اندر خوشبو بھی آ رہے ہیں اگر میمان آئے تو آپ فرائے گر کے دے سکتے ہیں اب ہم اس کے ٹکیاں بنا دیں گے چھوٹی ٹکیاں بھی بنا سکتے ہیں بڑی بھی بنا سکتے ہیں جیسا آپ کا دل چاہے بڑی چھوٹی ٹکیاں بنا سکتے ہیں کواب کی بنا سکتے ہیں اب اس کے اندر انڈا ڈیپ کر کے آپ فرائے کر لیے گا تو بہت ہی مزیدار کواب بنیں گے آپ بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ پکانا نہیں اچانک تو آپ کواب بھی نکال کے فرائے کر سکتے ہیں اور ہاں یہ کواب ایسے ہیں کہ آپ بغیر انڈے کی بھی فرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو فریز کریں اگر آپ اس کو فریز کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی مزیدار بنیں گے آپ لوگ ضرور کریں گا پوری ریسی پی اس کی اور ضرور بتائی گا کمنٹ کریں کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسی پی کیسی لگی ہے ماشاء اللہ سے یہ ریمبو نکلا ہوا ہے ہمارے گھر کے یہاں پر بارش ہوئی تھی ابھی تھوڑ دیر پہلے اور ایسا زبدس ریمبو نکلا ماشاء اللہ دوسری دفعہ نکلا ہی ہمارے کراچی میں انہا آج تک نکلا ہی نہیں ہے ریمبو یہ دیکھئے نکلا ہے اس نے دیکھا نہیں ہے آج اس نے دیکھا ہے نہیں یہ جھوڑ بول رہا ہے میں سب دیکھا ہمیں دنیا جان کی چیزیں دیکھیں ماشاء اللہ سے چھوڑ بھو میں چھوڑا لیکن ہر ایک چیز دیکھیں کہتے ہیں بندوں کی کوئی چھوڑی سے ہوتی ہے جب وہ جاتی ہے تک پھارتے ہوئے نکل جاتی ہے وہ چیزوں میں آج دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا پیارا ریمبو یہاں سے اٹھ رہا آئے گا یہ ماشاء اللہ سے یہ رہا تو گائز دیکھا آپ نے ماتے سے کتنا پیارا ریمبو ہے یہ میرا دل خوش ہو گیا اور اببہ کیا بولنا چاہو گا تم اببہ ہمارے کلر میں لگے میں یہ دیکھیں انہوں نے یہ گر بھی جاتے ہیں اور انہوں نے بارٹی بھی گرہ دیتے ہیں ابھی تو گائز تو گائز ہمارے کتنا سارے کامپن کے تیار ہو گئے ہیں اور ہم نے اسے فرائے کر لیں اور اب ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم نے رائتہ بنایا ہے اور چپنی بنایا ہے اور ساتھ میں پانی ہے اور ٹھوٹے ہیں تو آپ ہم کھانا کھا رہے ہیں آپ بھی ہمیں بسم اللہ کریں اور آپ کو ہمارا یہ بلوگ کیسے لگا آپ لوگ ضرور بتائیں تو آپ لوگ ہماری ریسپی کیسے گئے گئے آپ لوگ ضرور بتائیں گا ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل پر سبسکرائم کریں میرا دل کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہرانے والی ویڈیا پر تک سے پیدے میرے دعا میں آنچے گا پیس قیہ جائن 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 جائeny